موسیقی ٹورس یعنی سور تو سور والوں کی پوزیشن بھی اچھی بنی گئی ہے یعنی ان کے جو لگن کا لارڈ ہے بینس وہ لگن سے نامیں پڑھا گئے اور ان کے نائنٹھ ہاؤس میں ایک دو تین چار ستارے نائنٹھ ہاؤس میں ہیں تو ان کا جو ٹورس والوں کا جو اس وقت اس ہفتے جو جو یکم فروری سے سات فروری تک کی پوزیشن ہے ٹورس والوں کی بھی بہتر ہے لیکن صرف ان کے راہو جو ہے نا وہ ان کے اسنڈنڈ میں ہے اس کے راہو سے بچنے کے لیے یعنی راہو کی خرابی سے بچنے کے لیے آپ کو کالا صدقہ دینا چاہیے اور کالا صدقہ آپ کیا ہے کالی دال کالے چنے کوئی بھی چیز آپ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں ویسے بھی کسی کو صدقہ دان کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کی سوچ بہتر رہے گی آپ پہ کوئی حملہ آور نہیں ہوگا آپ کے جو خفیہ دشمن ہے وہ آپ سے دور رہیں گے تو یہ کالا صدقہ جو ہوتا ہے نا یہ ان تمام چیزوں کو بچاتا ہے اسنڈنڈ آپ کا مضبوط ہے سب سے مضبوط ہی ہے کہ اسنڈنڈ کا لارڈ نامے گھر میں نائن تھاؤس میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسنڈنڈ کو دیکھتا ہے آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے تو ناوہ گھر آپ کو بڑا میں مضبوط دیکھ رہا ہوں یعنی ناوہ سے نظر کے حوالے سے اسنڈنڈ کو بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے مرکری کہہ رہا جیمنائی ہے دوسرا گھر جو ہے اس کا لارڈ دسویں بڑا ہے وہ لگن سے بھی زیادہ مضبوط ہے اسنڈنڈ سے بھی زیادہ مضبوط ہے یعنی دسویں گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کرنسی کا پیسے کا سٹوک اکسچینج کا پیسے کے لین دین کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بڑا ہینسوم کوئی دسویں گھر میں ہونے کا مقصد ہے کہ بہت بڑا ہینسوم کوئی پروپٹ ہونے والا تو انشاءاللہ توڑی سے بھی کوشش کریں گے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے گھر کے حوالے سے بھی آپ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ اور بلکہ آپ کو اس میں معایدات بھی کر سکتے ہیں مستقبل کے سودے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ دوسرا گھر بہت مضبوط ہے اور مرکری ابھی تو بہت کم ڈگری پہ ہے تو انشاءاللہ جیسی جیسے مرکری کی ڈگری کیونکہ جب کم ڈگری ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے جب پندرہ ڈگری سے اوپر آتا تو جوان ہوتا ہے جب چھبیس ڈگری سے اوپر آتا تو پھر وہ کمزور یعنی بڑا ہونا شروع جاتا ہے تو یہ سٹار کی ڈگریز کی یہ پوزیشن ہوتی ہے تو ابھی تو اس نے جوان ہونا تو انشاءاللہ آپ بالکل اس پہ کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس پہ بھی چار ستاروں کی نظر ہے کوئی خرابی نہیں ہے تیسرے گھر نہیں چوتھا گھر بہت طاقت بارا ہے تو جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو لوگ زمین کا پروپٹی کا جہدات کا کوئی کنسٹیکشن کا کوئی چیز کھڑی کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا سسٹم بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے بیرون ملک سے کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بیرون ملک سے کوئی لیندین کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے اس سسٹم بہت اچھا بناوا ہے کیونکہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے انہی تمام منصوبات کے حوالے سے تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور معاملات بہت اچھے رہیں گے اسی طرح پانچمہ گھر جو ہے جو اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے ڈگری کے حوالے سے ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے پانچمہ کام مالک بھی نامے ہیں یعنی ایسی پوزیشن جب سٹار وائز بنتی ہے تو بیٹے کا سکھ ہوتا ہے آپ کے اولاد کو کوئی اچھی ڈگری ملتی ہے جو بچے ایکزیم دے رہے ہیں جو بچے امتحان دے رہے ہیں جو بچے کسی ڈگری کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی مضبوط ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹارس کے حوالے سے تو ٹارس کا جو پانچمہ گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے لیکن ان کا جو ساتمہ گھر ہے اس کا لوڑ جو ہے وہ مریک وہ باروے پڑھا رہا ہے اور منگل یوگ بھی بنا رہا ہے لہٰذا شادی کے حوالے سے اگر تھوڑا سا رک جائیں یا تھوڑے سے معاملات ابھی نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جیسے جوپیٹر اپریل میں چینج ہو کر جوپیٹر تبدیل ہو کر جیسی دسویں گھر میں آئے گا تب شادی کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی بنجے گا اور جب تک منگل بھی تبدیل ہو چکا ہوگا تو اس لیے اس کے معاملات کو تھوڑا سا میریج کے حوالے سے یا کوئی آپ کسی کے ساتھ شراغتی کاروبار کا ایگریبنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا نامہ گھر بہت مضبوط ہے چار ستاروں کا اتماع سورج مشتری زہل اور وینس چار ستاروں کا اتماع نامہ گھر میں بہت طاقتور ہے ایک راجیوگ ہے یعنی لگن کا مالک نامہ دسویں کا مالک نامہ گیارمے کا مالک نامے اور نامے کا مالک نامے یہ ایک بہت اچھا راجی ہوگئے میں سمجھتا ہوں کہ برج سور والوں کے لیے ایک بہت بڑی میں کامیابی دیکھا ہوں انشاءاللہ ان کو بھرکنگ کرنی چاہیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے بیرون ملک سفر کے حوالے سے جو لوگ شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں یعنی جن کی سیکنڈ درج نہیں اور کسی وجہ سے کوئی باز و باز بریک ہو جاتی ہے فیلی شادی پھر دوسری شادی میں تو وہ ان کے لیے بھی جو برج سور کے حوالے سے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی صورتحال بنی گئے اگر وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو بہت اچھی شادی ہوگی اور بڑی دوندھام سے شادی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح ان کا جو دسوان گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے جو لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں جو لوگ بڑے افسران ہیں جو لوگ اچھی ملازمت گورنمنٹ میں کرتے ہیں ان کی پرموشن میں دیکھ رہا ہوں ان کی ترقی میں دیکھ رہا ہوں ان کے معاملات میں اچھے ہوتے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو ٹرینگل بنا ہوئے یعنی لگن کا مالک نام ہے دسمے کا مالک نام ہے نامے کا مالک نام ہے گیارمے کا مالک نام ہے اس سے اچھا کوئی یوگ نہیں ہوتا یہ اگر پیدائشی طور پر کسی زائچے میں آجے تو وہ راجے کی سماس بھوڑنے والا ہے راجوں کی طرح اپنی زندگی گزار تو یہ بڑا اچھا یوگ ہے انشاءاللہ اسی طرح دسمہ گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے بہت مضبوط ہے دسمہ گھر دسمے کا مالک بھی نام ہے یعنی عزت میں مرتبے میں گورنمنٹ سے جگرلزن لوگوں نے گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہے جو لوگ گورنمنٹ کے لیے ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو وہ کامیاب ہو جائیں اسی طرح گیارویں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے بہت طاقتور ہے گیارویں کا لاد ناویں یہ بہت اچھا ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیرون ملک سے بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے یعنی کوئی ایسی کوئی آپ کی لوٹری بھی نکلنے والی اگر آپ نے کوئی ایسی کوئی لوٹری لے کے رکھی ہے کوئی ایسی جس کا بہرون ملک سے تعلق ہے اگر نہیں لے کے رکھی تو تھوڑی سی کوشش بنائیے برج سور والوں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں بہت بڑا کوئی نام و اکرام لگے گا اور معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو باروان گیاروان گھر بھی مضبوط ہے اسی طرح تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ ان کا جو ہے وہ 3, 2 اور 1 ہے ان کا لکی نمبر 3, 2, 1 ہے اور ان کو صدقہ دینا چاہیے لال چیز کا منگل کے دن سفید چیز کا پیر کے دن